اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل انجینئر افیشل یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے ہم کس طرح سے جو ہے اس الیکٹرنک سرکٹ بورڈ کو رپیئر کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پی سی بی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور اس کو ٹریس کریں گے اور اس کو رپیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے نیچے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ مل سکے اور دوستو اگر آپ نے ابھی دیکھ ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ میں ہمارے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس مل سکیں تو دوستو بڑھتے ہیں ہم آج کی سٹوپی کی جانب تو سب سے پہلے ہم اس پی سی بی کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو میں سے جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے دو سکرو لگے ہوئے تو ان سکروز کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو جو ہے باہر نکال لیتا ہوں پی سی بی کو اس باکس میں سے تو سیمپل یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے ان سکروز کو جو ہے اوپن کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو جو ہے اس طرح سے اس کے لک ہو گے تو ان لک کو سائٹ پہ کر کے اس کو بھائی نکال لیں گے تو اس طرح صرف İstanbul سے اس کو بھائی نکال لیتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے اس میں کچھ جو ہے کمپونٹ ہمارے بان ہوئے ہیں تو اس بوقس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو سیمپلی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے beimончVRک کو کیا فائلت ہوا ہے تو یہاں پر ہمارے پار سے کمپونٹ جو ہے کر سجا جو ہے وہ بھائی دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مارے پاس اور کون کون سے جو کمپوننٹس ہیں وہ مارے پاس جو ہے بھرنا اوٹ ہو ہوئے ہیں تو یہاں پر میں سبھی چیزوں کو سائٹ پر کر دیتا ہوں تو یہاں پر ہم جو ہے اس پی سی بھی کو پہلے دیکھیں گے اس میں کون کون سے کمپوننٹ جو ہے بھرنا ہوئے ہیں اور ان کا کام کیا تھا تو سمپل ہی یہاں پر ہم ان کو بائی نکال لیتے ہیں اور یہاں پر پہلے دیکھیں گے اس کا جو انپوٹ سیکشن کون سا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر یہ بریج جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ریکٹی فائر نظر آ رہا ہے آپ کو تو جہاں پر بھی ہمارا جو ریکٹی فائر ہوگا تو سمجھ لیں وہ ہمارے پاس انپوٹ سیکشن ہوگا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے لائن اور این این کامن اور ایس ٹی آر تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے انپوٹ سیکشن یہ ہے ہمارے پاس یہ مالا جو کنیکٹر یہ ہمارے پاس انپوٹ سیکشن ہے تو یہاں پر ہم سمپل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونٹ کونٹ سے جو ہے کمپونٹ بن ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک یہ ویڈیسٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک فیوز ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے ایک کپیسٹر جو ہے وہ بھی بن ہوئے ہے ٹھیک ہے سیفٹی کپیسٹر ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک یہ بھی ویڈیسٹر ہے تو دیکھ دیکھ لے دیں گے ہمارے پاس کیا مسئلہ آ رہا ہے تو جو ہمارے پاس ورسٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ورسٹر ہے وہ ہمارے پاس پروٹیکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی سرکٹ میں پیرل میں لگایا جاتا ہے تو اس کو ہم سرکٹ میں ایکسرا پروٹیکشن کے لئے یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس کمپلیکیٹ ایڈیاں ہمارے پاس جو کافی کوسلی جو سرکٹس ہوتے ہیں یا سیفٹی والے ہوتے ہیں ان میں ہم جو استعمال ہن جو ہے اس کو سیفٹی پرپس کے لئے جو ہے یوز کرتے ہیں برسٹر کو تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو پہلے ہم دیں گے سپلائی ٹھیک ہے تو سپلائی دے کر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ ہمارا جو یہ ورگ کبھی کر رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے ابھی اس میں دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پر میں سریز بٹن کو پیچھے سے آن کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر میں سمپلی یہاں پر چیک کر ہوں کہ ہمارا پاس سیڈیسٹ بالکہ نے سیٹسٹ سر ہے اور بلکھ بالکہ نے بلو گرہ رہا ہے تو یہاں پر یہ اچھی طرح سے بلکتپگز بلک کر رہا ہے تو یہاں پر میں اس کو سپلائی کے ساتھ کنیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں ع PhD میں سپلائی کے ساتھ کنیٹ کر رہا دیکھ 4 کوئی بھی چیز جو ہماری اس میں جو آنے ہونے نام کی ٹپارکنگ جو سپارگنگ ہو رہی ہے یعنی کہ نہ یہ ہمارا جو یہاں پر بلپ روشن آ اور یعنی کہ اس میں کوئی ابھی تک جو ہے شورٹ سرکٹ موجود نہیں ہے سرکٹ میں شورٹ سرکٹ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے مین فیکٹر ہے تو یہاں پر سرکٹ کر جو ہے اس میں موجود نہیں ہے تو اب ہم جو ہے سیمپل اس سرکٹ ہ valuation سپلائی دے کے جو ہے تیسٹ کریں گے آیا ہے کہ ہمارا جو ہے سپلائی کہاں سے اور کس طرح سے جو ہے بند ہوئی ہے تو پہلے میں اس کو بند کرتا ہوں پہلے آپ کو سرکٹ سمجھا دیتا ہوں تو پہلے ہم سرکٹ ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس کو سیریز میں ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پر لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں نیوٹرلز ہیں اور یہ والا لائن ہے ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر اس کی بائک سائٹ پہ تو یہ دونوں جو این ہے یعنی کہ نیوٹرل ہے وہ ایک ہی جو ہے سرکٹ کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی ہیں یعنی کہ ایک ہی پوائنٹ سے جو ہیں دونوں نیوٹرلز لی گئی ہیں تو اگر یہاں پر میں آپ کو جو ہے ملٹی میٹر کے ذریعے چیک کروا دوں تو یہاں پر اگر میں آپ کو ملٹی میٹر سے بھی چیک کروا ہوں تو آپ کو جو ہے یقین پتہ چل جائے گا تو یہاں پر میرے پاس یہ ملٹی میٹر موجود ہے تو سیمپل ہمیں کرنا کہہ کہ اس کو جو ہے ابھی کنٹی نیوٹی پوائنٹ کنٹی نیوٹی پر سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر میں اس کو کنٹی نیوٹی پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو کنٹی نیوٹی پر سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو سرکٹ کو ٹیسٹ کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے اس میں komm hope کونن سے ہے تو یہ ہمارے پاس فیوز ہے، یہ ہمارے پاس پیسٹر ہے اور یہ بھی ک پیسٹر ہے اور یہ آپ پیسٹر ہے اور یہ بھی ہمارے پاس پیسٹر ہے تو یہ ہمارے پاس جو اس کا چوک پر ہے ہاتھ یہاں پا آپ کو دکھاتا ہوں سارکٹ یا پر یہ ہمارے پاس دونوں پہلے انپویٹ کے سپلائی پوائنٹس ہے ان کو چکل کر تو یہ جو ہمارے پاس نیوٹرل ہے دونوں کامنز ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں نیوٹرل ہیں نیوٹرل جو ہے ہمارے ایک ورسٹر کو جا رہی تھی ایک پوائنٹ کو اور ایک پیسٹر کو اور ایک ہمارے پاس چوپڑ کے ایک پوائنٹ کو تو یہ والی سائٹ چوپڑ کیا لیدہ ہے اور یہ والی لیدہ ہے یعنی کہ دو وائننگز ہے اس میں ٹھیک ہے یہ سیپرٹ ہے اور یہ سیپرٹ ہے یعنی کہ اس میں جو ایک وائننگ نیوٹرل کے لیے ورک کرے گی اور ایک جو ہمارے پاس فیس کے لیے ورک کرے گی تو یہاں پر اگر میں آپ کو چیک کرو ہوں اس کی پہلے وائننگ چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری وائننگ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس وائننگ ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کنٹینوٹی ہو رہی ہے تو اس کی ریزسٹرنس چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ریزسٹرنس ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر میں اس کی ریزسٹنس چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 2.3 2.4 جو ہمارا ایک سائٹ جو اوکی ہے اور اسی طرح سے دوسری سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر اس کی ریزسٹنس دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس 2.4 2.3 سامتنگ ریزسٹنس آ رہی ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو یہ چوپڑ ہے ہمارا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالانگے یہاں پر اس کو بھی تھوڑا سو جو ہے بلاسٹ و برن اوٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پیل لہا ہوئے تو کھر بھی یہ ہمارے پاس ورک کر رہا ہے بھی تو اسی طرح سے ہمارا جو یہ کپیسٹر ہے یہ تو ویسے برن اوٹ ہو چکے نا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کپیسٹر جو ہے برن اوٹ ہو چکے تو اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو فیوز ہے یہ ہمارے پاس فیوز ہے ٹھیک ہے یہ والا ہمارے پاس فیوز ہے تو اس فیوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ فیوز ٹھیک ہے کہ خراب ہے تو یہاں سے پہلے میں اکاویو کو انگل دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر میں اس کا دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر نہیں ٹھیک تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فیوز ہے یہ اوپن ہے حالانکہ جو فیوز ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو پروپس لگائیں گی تو یہ ہمارے پاس بیپ کرے گا ہمارا جو میٹر ہے تو یہاں پر ہمارا جو ہے کپیسٹر بھی خراب ہے اور یہاں پر جو ہمارا ریسٹر لگے گا تو سمپلی ہم پہلے اس کو سیریز میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور اور جو ہمارے پاس یہاں پر فیوز ہے اس کو ہم شارٹ کریں گے اور دیکھیں گے یہ آیا ہے کہ ہمارا جو باقی کا سرکٹ ہے وہ بڑک کر رہا ہے اچھی طرح سے کہ نہیں کہا رہا تو ہمارا باقی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں وہ کوئی کمپوننٹ برن اٹ تو نہیں ہے تو یہاں پر میکسیم ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہے وہ ٹھیک ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ہمارا جو ہے ریکٹی فیر بھی ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کو ویسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں سیریز میں آیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ورک اچھی طرح اسے کر رہا ہے تو نہیں کر رہا تو میں میٹر کو سائٹ پر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سیمپل جو ہے اس کو یہاں پر سپلائی پوائیڈ کروں گا اسی چیز میں لگاؤں گا کیونکہ کوئی بھی چیز کو ٹیسٹ کرتے پر ہم سیریز میں چیز کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سپلائی کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہوں L پر L تو اس کے بعد لائن اور نکل دونوں یہاں پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا کیا ہے اس میں کے لائن اور اب ہم اس کو جو ہے پیچھے سیان کریں گے تو دوستو آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی سٹول پر بیٹھ جانے ہیں تاکہ آپ شوک پوف ہو جائیں تاکہ آپ کو جھٹکانا لگے الیکٹریسٹی کا کیونکہ یہاں پر مہارے پاس جو ہے بھر کی کچھ چیز طرح کا ہے وہ میں اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں اپنے آپ کو سکو کر لیتا ہوں یہاں پر میں سکیور ہو چکا ہوں تو میں پیچھے سے اس کو آن کروں گا سرکٹ کو اور اس کے بعد ہم یہاں پر پہلے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو یہ سپلائی ہے وہ کنیکٹیڈ ہے کی نہیں کنیکٹیڈ تو یہاں پر جو ہمارے پاس سیریز ٹیسٹ بالپ جو ہے اچھی طرح سے ورک کر رہا ہے یعنی کہ یہاں تک سپلائی ہماری جو آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ان دونوں پوائنٹ کو شارٹ کر کر کے دیکھ رہتے ہیں تو یہاں پر تو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سپلائی کے پیرل میں اور یہ فیوز ہمارے پاس جو ہے شارٹ ہے تو سیمپل ہم یہاں پر فیوز کو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پارکنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ورکنگ میں آئی ہے یعنی کہ ہمارے سرکر جو ہے کچھ حالت بہتر لگ رہی ہے تو ویسے دوبارہ سے میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو شارٹ کرتا ہوں دونوں پوائنٹ کو اور آپ سون سنیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سا دیں گے اس میں جو ہے ہمارے اپریٹ ہو رہی ہے اور سونڈ آ رہا ہے تو جیسے اس کو میں چھوڑوں گا تو ہمارے ریلے جو ہے بند ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے سونڈ دیکھ لیا ہے تو یہاں تک تو ہمارا سرکر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں سے فیس جو ہے کہاں پر جا رہا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو فیس ہے یہ ریلے ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے ریلے کے ایک پوائنٹ پر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں وہ یہاں سے یہ ہمارے پاس کامن پوائنٹ جو ہے باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریلے کا کامن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اوکے اور اس کے بعد یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ بھی وہی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں سے جو ہے ہمارے پاس ریلے کو یعنی کہ یہاں پر ہمارا بیسی سرکٹ یہاں سے بنٹا ہے تو یہاں پر ہمارے ریکٹ فائر کو ج counting بھیرک ہوا ہے یعنی کہ ہیں Safari جوا کی تو یہاں سے 늘 اماری جو Direct chopper کے ظریعے ہوتی ہوئی جہاں سے cherten Without getan ہوئی اور یہاں سے chop levelsے جو آئی Sandoval ہوگی تو ہمارے rotating Eng慘 پر پہ گئی تو یہ حریفت قائم م Möglichkeit يعنی کہ یاں پر ہمارے پاس neutral input have rectifier کو یہاں سو ہوتی ہوئی یہاں پہ آئی اور یہاں سے مارے پاس جو ہے ہے حیرتAM ستا ہےAM EEG لگا ہوا ہے تا فیوز تا یہاں تا که سپلیlusion اور یہاں سے ہمارے پاس جو ہے ایک ولیشٹر لگا ہوا ہےandinہ پر اور یہاں پر ہمارا ولیشٹر لگا ہوا ہے یا پر پیسٹر ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پر اور یہاں پر چوپر کے ایک پوائنٹ پگی اور اسی طرح سے یہاں سے جو ہے چوپر کے دوسرے پوائنٹ سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آئے گی اور جو ہمارے پاس ریکٹی فائر کے جو ہیں فیز انپوٹ آ جائے گی تو یہاں سے ہمارا جو سرکٹ آیا اور یہاں سے فیوز سے ہوتا ہوا یہاں پہ آیا اور یہاں پہ پیسٹر اور یہاں پہ ہمارے پاس چوپر کی انپوٹ دونوں کے یہاں پہ چوپر کے دونوں کے انپوٹ نیوٹرل فیز اور یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ریکٹی فائر کے انپوٹ ہو گئی تو یہاں ہماری جو ہے ڈی سی اوٹ ہو کے جو ہے آگے ہمارے سرکٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کروا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس سرکٹ کا فارٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے یہاں پر پواپر طریقے سے یہاں پر جو ہمارے پاس کمپننٹ بن ہوئے ہیں ان کو نفع لیتے ہیں بھائی اور پھر اس سرکٹ کو جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہے یہ جو ہو چکا ہے تو پیچھے سے میں سریز کو بند کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے جو جو ہمارے پاس کمپننٹ بن ہوئے ہیں ان کو نکالوں گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایک ورسٹر تو یہاں پر آپ کو بتاؤں گے دوستو جو ہمارے پاس یہ جو ورسٹر کی ویلیو ہے وہ وہی ویلیو ہوگی جو اس ورسٹر کی ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس پر ریسٹر کی ویلیو تو اسی بھی ریسٹر کے جو ہے ویلیو کا یہاں پر کپیسٹر لگے گا تو یہاں پر جو ہمارے پاس یہاں پر بھی بریسٹر لگا ہوئا ہے تو سیم اسی ویلیو کو یہاں پر بریسٹر لگے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس بننی اوٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے بولٹیج کی حساب سے لگانا ہوتا ہے تو میں سمارے پاس اس کو جو ہے بولٹ تک جو ہے 390 بولٹ تک جو ہے اس کا میرا کہلے یہ ہوتا ہے تو اس کی ڈیڈا شیٹ دیکھنی پڑے گی اس سے جو ہمیں پتہ چل دائے گا کہ یہ بریسٹر ہمارے پاس کتنی ملک ہے تو یہاں پر جو برن اوٹ ہمارا بریسٹر اس کو نکال لیتے ہیں بائش تو دوستو یہاں پر میں اس کو جو ہے اتوار لیتا ہوں جو ہمارے پاس بریسٹر کا جو ترمینل جو ہے برن اوٹ ہوا ہے تو یہاں پر میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے ڈسٹ آ چکی ہے بیٹ کے اوپر تو اس کو میں تھوڑا سا ساف کر رہتا ہوں پیسٹل لگا لگتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کو جو ہے پوائنٹس کو جو ہے جو ساف کر لیتا ہوں اچھی طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو ایک پیسٹر بننا ہوا ہے تو میں اس کو پیسٹر کو بائن نکال لوں گا تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہے تو یہ ہمارے پاس جو کپیسٹر ہے یہ بھی برن اوٹ ہوا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ نیچے سے جو ہے پھٹا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم سیمپل جو ہے اس کا یہاں پر نمبر دیکھ لیں گے اور اسی نمبر کا جو ہے یہاں پر لگ کر جو ہے لگائیں گے اس میں تو یہاں پر جو مارے پاس جو کپیسٹر ہے وہ دو سو پیسٹر بولٹ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ کپسٹر ہمارے پاس برن جو ہے ہو چکا ہے تو سیمپلی اس کو جو ہے ہم یہاں پر اس کو بھی چینج کریں گے تو یہاں سے یہ جو ہے ہمارے پاس بلاسٹ ہو چکا ہے اس کا تو اس کو چینج کریں گے تو اس کو بھی میں سائٹ پر نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو یہ ہے ہمارے پاس فیوز فیوز کو بھی ہم بائی نکال لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس فیوز ہمارے پاس فیوز کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فیوز ہے تو اس کو میں نے باہر نکال لیا فیوز کو تو نیکسٹر ہم جو ہے اپنے سٹیپ کی جانا پڑتے ہیں تو نیکسٹر ہمارے پاس ج Congressman ہمہ کی جانا پڑھا جو اس تپ ہوگا تو اب یہاں پر ہم کی جانا پڑھاک اگئے تو یہ کمپننٹ ہم بہت میں بھی لگا سکتے ہیں اپنی پی سی بี่ کو جو ہے ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے تو یہ کمپننٹ جو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے جو سپلائی کے پیرل میں لگے ہوئے یہ ہمارے پاس فیوز ہے یہ ہمارے پاس فیوز ہے اور جو ہمارے پاس یہاں pełன الگیاں ہے یعنی کہ یہ کپیسٹر اور بریسٹر یہ ہمارے پاس جو پیرلل میں لگا ہو ہے ہماری سپلائی کے یہ ہمارے پاس انپوٹ سیکشن ہے ریکٹی فائر کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ فیوز لگا ہوگا ہے تو یہاں پر میں سمپلی ایک جو ہے وائر کا جو ہے ٹکڑا یہاں پر کنیکٹ کر دوں گا ٹھیک ہے وقتی طور پہ تاکہ جو ہماری سپلائی ہے بلا تو اتل جو آیا ہے یہاں پر گزرتے رہے تو یہاں پر میں کوئی اکو مواری کا ٹکڑا ڈونڈ لیتا ہوں ہم سورسٹر کو جو پوائنٹ ہے اسی کو یوز کر لیتے ہیں وہیں تو یہاں پر ہم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ اس کو جو ہے یہاں پر ہم یوز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ایک ٹکڑا ہے وائر کا ٹھیک ہے کauپر وائر ہے تو اس کے اوپر سے توڑا ایک تو توڑا ساپ کر لیتے ہیں تاکہ جوаемся پاس پیسٹ شولڈر وائر ہے اس کے ساتھ جس طرح سے جو الگ جائے جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہاں پر میں اس کو صاف کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو صاف کر لیا ہے کچھ حد تک اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کو لگا دوں گا تو یہ سیمپل جو پرپس ہے یہ ہمارا یہاں پر ٹیسٹ کرنے کا ہے اس کو جو پرمنٹ نین نکانا ہے اور فیوز کی بھی جو بھی بیری ہوگی وہ ہم یہاں پر لگا کر جوا لگائیں گے تو یہاں پر میں اس کو جو یہاں پر ہلکا سا سولڈ کر دیتا ہوں اور پھر ہم اس کو جو ٹیسٹ کریں گے تو ہم اس کو ڈرائی ڈریکٹ بھی چیک کریں گے اور لیکن پہلے جو ہم اس کو یہاں پر سیریز میں ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پر یہ ہمارا پاس یہاں پر سولڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں جو ایکسٹرا وائرز ہیں تک یہ شورٹ سر کرنا کر دیں گئی پر تو اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی جوہہ کنٹینیوٹی چیک کریں گے میں pillow ٹیسٹ کے پر ہمارے کنٹینیوٹی پر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو میٹر کو میںیاں کینٹیوٹی پوائنٹ پر Want億 پرChap اور پھر یہاں پر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پر میں اس کو لگا ہے تو یہاں پر اور یہاں پر میں لگاتا ہوں کیوں کہ یہ پوائنٹ بانتے ہیں تو یہاں پر یہ دے چکے کہ جو ہمارا م入یمٹ ہے وہ بیپ دے رہا ہے یہ بودھاکیoupانٹ پر کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو کممکارے پر کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نہیں بولئے گا کیونکہ یہ مleşمتد نیوٹر کا چلی کا حد Señor سافر کا حدہ اگر ہم خ Madam construir کل ties پہ تو فیلال یہ ٹیسٹنگ پرپس کے لئے تو اب یہاں پر ہمیں شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سمپل ہم یہاں پر اس کو ڈائریکٹ جو ہے یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور یہاں پر لائن پر لائن اور یہاں پر جو نیوٹر نیوٹر پر نیوٹر اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو جب پیچھے سے آن کرتے ہیں تو آن کر دیا میں نے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریلے جو ہے پریٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے والٹیجز جو ہم وہ چیک کریں گے ابھی ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہماری ریلے ہے یعنی کہ ہمارے سرکٹ اچھی طرح سے ورک کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے تو سمپل یہاں پر میں اپنے اس کو ڈی سی والٹیج پر سلیٹ کروں گا کیونکہ جو ہمارے پاس دوسری سائٹ پر والٹیج جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ڈی سی والٹیج ہے تو آپ اپنے آپ کو پہلے سکیور کر لیں اچھی طرح سے پھر جو ہے آپ یہ بار کریں تو یہاں پر میں یہاں پر والٹیجز چیک کرتا ہوں یہاں پر میں میٹر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو یہاں پر فائی وولٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو فائی وولٹ کی جو پروو مہار پر میں چیک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے فائی وولٹ üst ٹو پوائنٹ planner ہوں اور اس کے اس کے دو پوائنٹ آ رہے ہیں توشاہ میں جو ہمارے پاس دیکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس کابestly، باگلہ فائی وولٹ آ رہے ہیں تو جو یہاں پر ہمارے پاس emerge jeux فسٹ ٹو پوائنٹس ہیں شئے هنا والے دو پوائنٹ ہیں یہاں پر دو ہمارے پاس جو ہے فائی وولٹ کے ہیں یعنی کہ ایک نیوٹرل اور ایک رون تو یہاں پر انہوں پر ہم دیکھ لیتے ہیں باقی اس کے جو ہے انٹرنلی پوائنٹس ہیں فین کے ہیں اور کچھ جو ہے ریلیز کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس pcb ہے یہ ہمارے پاس pcb ریفریجیٹر کی ہے مین pcb فریزر کی تو اس میں کچھ فالٹ آیا تھا तो جس کے وجہ سے جہاں وہ مہارے پاس heuckol کی وجہ سے ہمارا سرکٹ جو ہے مین لاؤٹر ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم کی پسٹرز کے دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ پرال میں کتنے والیٹس آ رہے ہیں جہاں پر got dat 0aman z1 بالارہ آپ دیکھ سکتے ہیں حواز بھی آپ نے سنی ہوگا کہ ہمارا جیسے ریلے اپریوٹ ہو گئی ہے یعنی کلکٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر میں نے لگا دیا تو ابھی دیکھتے ہیں ڈی 레وٹ ہوتی Thick نہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ساؤنڈ سنا ہوگا تو ہمارے پاس آپ اور اس لکھ محدہ پر ہو چکے ریلے تو یہاں پر اس 2 پن اظنے سے ہتے ہیں یہاں پر انتظار بھی دو پینت نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں پر ہیں چش کر لیتا ہے اس کو제가 تو یہ بھی ہمارے پاس 5 volt یہاں پر پوائیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ تقریبا اچھی طرح سے ورک کر رہا ہے صرف وہ جو دو کمپوننٹس ہے وہ ہمیں لگانے پڑیں گے کیونکہ وہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے جو ہے کمپوننٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی باجہ سے جو ہے ہمارا فیوز بھی اٹھ گیا ہے یعنی کہ یہاں پر بلاسٹ کٹ آف کروا دیا اس کیوز نے کیونکہ کے لیے جب ہمارا یہاں پہ اوور بولٹ ہوتے ہیں تو مارا بلسٹہ جو ہے ۔ اس میں سے زیادہ گزرن لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے شوز ہو جو ہے بلاسٹ ہو جاتا ہے ۔ جس کی باجہ سے ہمارا سرکٹ جو ہے بہت جاتا ہے تو اس ورسٹر کے وجہ سے جو ہے اس نے ہمارے کے پیسٹر کو بی بلاسٹ کر دیا ہے کیونکہ ہائی بولٹ جو ہے دونوں پریل میں آئے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے ان دونوں نے سیفٹی کے لیے دونوں جی ہمارے پاس آئے حق ہوتے ہیں سیپٹی سیٹر اور ہی بالیسٹر تو ابھی ہم اس کو ڈائریکٹ بھی میرے دیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہاں پر يا سیریز میں لگے ہوا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو سیریز میں کنیکٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریلے ریس کانیکٹ ہو گیا تو جیسے چھوڑتا ہوں تو ا desar کنیکٹ ہو جائے گی جاں پھر ماں ریلے وہ آن ہو گیا اس کو جو آپ لگائیں گے اور چیک کریں گے تو ابھی میں یہاں پر آپ کے سامنے ساکٹ کو چینڈ کرتا ہوں تو یہاں بھر اس کو اتار کے اور اس کو لگاتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر میں نے انکر دیا اس کو ڈائریکٹ ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو ہماری ریلے ہے وہ اپریٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم اس کے جو ہے وولٹیج بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں بہت دھیان سے کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے کنیکٹی ڈائر تو ٹو ٹوٹی وولٹ پہ جو ہے سیریز نہیں ہے تو یہاں پر میں اس کے وونٹیج سیک کرتا ہوں آپ کے سامنے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وولٹیج ہیں وہ فائی وولٹ ہمارے پاس جو ہے برقرار ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی الیکٹرک سرکٹ کو رپیئر کر سکتے ہیں پی سی بھی کو تو یہ بہت آسان طریقہ تھا تو آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ جو ہے پی سی بھی کو رپیئر کر سکتے ہیں خود سے اور کسی بھی پی سی بھی کو آپ رپیئر کر سکتے ہیں صرف آپ کو پی سی بھی رپیئر کرنے کا تھوڑا سا طریقہ کارانا چاہیے تاکہ آپ تھوڑا سا جو ہے اس پی سی بھی کو سمجھتے ہوں اور اس کے سرکٹ کو سمجھتے ہوں اور اس کے کمپوننٹس کو سمجھتے ہوں تو آپ سانی سے کر سکتے ہیں تو جو میں نے آپ کو میتھڑ بہت ایزی میتھڑ بتایا ہے تو اس سے آپ جو کسی بھی سرکٹ کو رپیر کر سکتے ہیں تو سمپل ہم نے جو پاور سرکٹ ہی دیکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈی سی سرکٹ پہ ہمارے جو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم نے انپوٹ کوئی چیک کیا ہے تو ہمارا جو یہاں سے جو مسئلہ ہو چکا ہے تو یہاں پر سمپل ہمارے پاس جو یہ ایک فیوز کی وجہ سے جو ہمارا سارا سرکٹ بلوک ہو چکا تھا تو جس وجہ سے ہمارا کوئی سرکٹ بھی برک نہیں کر رہا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو ابھی روپیر کر لیا آپ کے سامنے تو یہ سرکٹ کو ہم بعد میں بھی کمپوننٹس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ جو مہرے پاس جو مین ہے آپ کو ٹیسٹ کروانا تھا کہ ہمارے پاس جو کیا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے تو یہاں پر آپ کو میں نے چیک کروا دیا کہ ہمارے پاس کیا ایسیو ہے تو ہمارے پاس جو پر بھی ٹھیک ہے سابر کمپوڈنٹس باقی ٹھیک ہیں صرف یہ ہمارے پاس ورسٹر اور پیسٹر جو چینج کرنے والے ہیں تو فیوز ہمارے پاس کا مسئلہ تھا فیوز کو ہم نے لگا کے ویسے یہاں پر چیک کر لیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آنے والے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آہ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں دا کہ آپ کو آنیا والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ مل سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے امید ہے کہ فائدہ مند ہوگی تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو سند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہماری ویب سیٹ کا ویڈیوٹ کریں کیونکہ میں اس چینل پر اسی طرح کریں گے اچھی ویڈیوز جو ہے لاتا رہتا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس پی سی بی بورڈ ریفریجیٹر کا اور اس کے جو باقی کمپوننٹ ہے جب وہ اس کے جو ہے ریپلیس کرنے ہوں گے تو اب بھی میں اس کی ویڈیو بنا لوں گا تاکہ آپ دوستوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس یہ کمپوننٹ کیسے بڑھ کرتے ہیں اور ان کی ویلیوز کیا ہے تو اسی کے ساتھ مجید نے انجازت تھینکس پر واچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں